بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے شہنشاہ شاہ جہان پارٹ ٹویلف جشن نوروز اور جشن شادی کے سبب دار الحکومت آگرہ میں ایک مسارت خیز ہنگامہ برپا تھا تمام غریب اور نادار انسان خوش نظر آ رہے تھے کہ شہنشاہ نے ان کی خالی جھولیاں بھرنے کا حکم دیا تھا مگر ایک گوپی چند بدتراش تھا کہ جس کا گھر ماتم قدہ بنا ہوا تھا گوپی چند بدتراش کو اپنے مفلو جہاتوں کی فکر تھی اور ایک سنیاسی کے بقول ان ہاتھوں کا علاج صرف مبارک شاہ کلندر ہی کر سکتا تھا اور مبارک شاہ جہانگیر کی قید میں تھا گوپی چند مبارک شاہ تک پہنچنے کے لیے سخت بے قرار تھا مگر یہ ملاقات کس طرح ممکن ہے جبکہ مبارک شاہ جہانگیر کے ایک قیدی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے گوپی چند نے سوچا اور اداس ہو گیا پھر ایک دن گوپی چند کی بیوی نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا شہنشاہ نے جمنا کے کنارے زنجیر عدل نصب کرا دی ہے یہ ان ہی لوگوں کے لیے ہیں جو کسی کے ظلموں ستم کا شکار ہوتے ہیں اور جنہیں انصاف حاصل نہیں ہوتا تم پر بھی گیانی آتما رام نے کہر توڑا ہے تم بھی پوری طاقت سے زنجیر عدل کھینچو اور شہنشاہ کو بتاؤ کہ گیانی آتما رام نے تمہیں کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے مگر گیانی آتما رام تو میرا علاج نہیں کر سکتا میں آخر بادشاہ کے پاس کیا فریاد لے کر جاؤں گا آتما رام تو خود مجبور ہے گوپی چند بتراش نے مایوس لہجے میں کہا جب تم بادشاہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے تو مبارک شاہ کا ذکر بھی آ جائے گا اور اسی موقع پر تمہارے ساتھ انصاف ہو جائے گا بیوی نے گوپی چند کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہا جب بادشاہ تمہاری گریہ و زاری دیکھے گا تو یقینا مبارک شاہ کو اپنے حضور طلب کرے گا اور پھر تم مبارک شاہ سے اپنی حالت زار بیان کر دینا میرا دل کہتا ہے کہ مبارک شاہ جیسا شخص تمہارے علاج کی طرف سے گفلت نہیں برتے گا وہ ایک فقیر انسان ہے اور فقیر کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے بیوی کا مشورہ بہت مناسب تھا مگر گوپی چند حالات کے اس پہلو پر سوچ رہا تھا کہ کہیں گیانی آتما رام اس سے خفا نہ ہو جائے اور پھر غصے میں آ کر وہ اس کے خاندان کو تباہ نہ کر ڈالے دراصل گوپی آتما رام کی روحانی قوتوں سے خوف زدہ تھا جو شخص ایک پل میں پتھر کو سونا اور سونے کو پتھر بنا سکتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے پھر جب گوپی چند نے اپنے ان خدچات کا ذکر بیوی سے کیا تو وہ بھڑک اٹھی اگر گیانی آتما رام ایسی روحانی قوتوں کا مالک ہوتا تو اب تک تمہارے مفلوج ہاتھوں کا علاج کر چکا ہوتا وہ تو خود مبارک شاہ کے تصور سے ڈرہ سہما رہتا ہے اور اگر آتما رام خفا بھی ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا تمہاری موجودہ حالت تو پہلے ہی کسی عذاب سے کم نہیں اب بھیک مانگنے کی نوبت آ چکی ہے ایک بکھاری کی زندگی بسر کرنے سے تو بہتر ہے کہ تمام گھر والوں کو عزت کی موت آ جائے گوپی چند کی بیوی گربت و افلاس سے تنگ آ چکی تھی اس لیے وہ شہر کو انتہائی قدم اٹھانے کا مشورہ دے رہی تھی گوپی چند سوچ میں پڑ گیا اس نے اپنی بیوی سے زنجیر عدل کھینچنے کا وعدہ تو کر لیا مگر ابھی وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا گوپی چند میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آتما رام کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت کر سکے اس کا خیال تھا کہ وہ تنہائی میں مبارک شاہ سے مل کر اپنا مسئلہ بیان کرے گا مگر جب اسے معلوم ہوا کہ مبارک شاہ جہانگیر کی قید میں ہے تو وہ پریشان نظر آنے لگا شاہی قید کھانے تک پہنچنا اس کے اختیار میں نہیں تھا اگر وہ بیوی کا مشورہ مانتے ہوئے انصاف کی زنجیر کھینچتا ہے تو پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا بادشاہ یقیناً آتما رام کو بھی دربار میں طلب کرے گا اور گوپی چند کو یہ بات معلوم تھی کہ بادشاہ سے لے کر آگرہ کے ایک عام باشندے تک ہر شخص آتما رام کو ایک باکمال سنیاسی کی حیثیت سے جانتا ہے پھر اس حالت میں اس کی بات کون سنے گا اور وہ ایک تماشا بن کر رہ جائے گا بدقسمتی سے گوپی چند کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گیانی آتما رام ایک بار مبارک شاہ کے معاملے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اسی شکست کے بعد شہنشاہ نے اسے آگرہ کی حدود سے نکل جانے کا حکم دیا تھا چونکہ جہانگیر نے یہ فیصلہ تنہائی میں کیا اور آتما رام نے فوراں ہی شہنشاہ کے پاؤں پکڑ کر رحم کی بھیک مانگی تھی اس لئے یہ خبر آگرہ کے گلی کوچوں میں عام نہیں ہو سکی تھی اور گوپی چند بدتراش اس واقعے سے بے خبر تھا اگر اسے اس بات کی ذرا بھی ہوا لگ جاتی کہ شہنشاہ آتما رام سے سخت ناراض ہے تو وہ آدھی رات کو انصاف کی زنجیر کھینچ لیتا اور یہاں تک کھینچتا رہتا کہ پورا محل گھنٹیوں کے شور سے گونج اٹھتا اسی بے خبری نے گوپی چند کو شدید ذہنی کشم کش میں مبتلا کر دیا تھا کبھی وہ اپنے مفلوج ہاتوں کی طرف دیکھ کر اس قدر جذباتی ہو جاتا کہ دریائے جمنا کے کنارے نصب شدہ زنجیر عدل کے قریب پہنچ جاتا اس سے پہلے کہ وہ زنجیر کھینچے کوئی اس کے کانوں میں کہنے لگتا گوپی چند یہ کیا کر رہا ہے تو آتما کو نہیں جانتا کہ وہ کئی طاقتوں کا مالک ہے اگر تیرا مقدمہ جہنگیر کی عدالت میں پہنچ گیا تو قیامت بھرپا ہو جائے گی آتما رام اپنی زلط کو برداشت نہیں کر سکے گا اور پھر تیرے بیوی بچے بھی اس کے کہر و غزب کا نشانہ بن جائیں گے یہی وہ آواز تھی جو گوپی چند کے ارادوں کو شکست دے دیتی اور وہ زنجیر عدل کے قریب پہنچ کر ناکام و نامراد لوٹ آتا جشن نو روز گزر گیا مگر شاہی طبیبوں کی سخت نگے داشت کے باوجود ارجمن بانوں کی بیماری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی کمزوری کا وہی عالم تھا اور چہرے کی زردی روز باروز بڑھتی جا رہی تھی اسی دوران ایک دن شہزادہ خورم مبارک شاہ کلندر کے لیے کھانا لے کر گیا کلندر نے خورم کو دیکھ کر مو پھیر لیا اور تیز لہجے میں کہا لے جا اپنا کھانا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے شہزادہ خورم کو سختہ سا ہو گیا تھا پھر کچھ دیر بعد وہ رک رک کر کہنے لگا بابا کیا مجھ سے کوئی کتاہی کوئی گستاکی سرزد ہوئی ہے بہت بڑی کتاہی بہت بڑی گستاکی مبارک شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا تو پھر مجھے ماف کر دیجئے میں تو آپ کے بچوں کی معنی دھوں شہزادہ خورم کے لہجے میں بڑی آجزی تھی اگر بچوں کی طرح ہوتا تو اپنے باپ سے دل کا حال نہ چھپاتا مبارک شاہ نے بدستور مو پھیرتے ہوئے کہا شہزادہ خورم کو چہرے سے پریشان دیکھ کر کلندر کئی بار پوچھ چکا تھا کہ آخر وہ اتنا اداس کیوں نظر آتا ہے خورم نے بھی کئی بار چاہا کہ وہ مبارک شاہ کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کر دے مگر ہر مرتبہ شرم کی وجہ سے اس کے ہونٹ جمبش نہ کر سکے وہ اپنی زبان سے کلندر کے سامنے ارجبان بانو کا نام لینا نہیں چاہتا تھا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے اپنی اداسی کا سبب نہیں بتائے گا مبارک شاہ کی آواز میں بڑا جلال تھا تو نے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا اگر تو میرا بچہ ہے تو اپنے باپ کو اس گم کے بارے میں بتا دے جو تجھے اندر ہی اندر دمک کی طرح چاٹ رہا ہے بابا شہزادہ خورم گٹنوں کے بل کلندر کے سامنے بیٹھ گیا مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالیے اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی اور تیرا باپ جس قرب میں مبتلا ہے تجھے اس کا کچھ اندازہ ہے مبارک شاہ نے خورم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارجمن بہت بیمار ہے بابا آخر شہزادہ خورم کی پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسو اس کے رخصاروں تک پہنچ گئے شاہی طبیب آجز آگئے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ارجمن کو کیا بیماری لاحق ہے مبارک شاہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی شہزادہ خورم کو محسوس ہوا جیسے کلندر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے مبارک شاہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے پھر یکایک کلندر نے آنکھیں کھول دی طبیب کیا بتائیں گے کہ اس بچی کو کیا بیماری ہے مبارک شاہ غزبناک لہجے میں بول رہا تھا شیطان کے پجاریوں نے اس معصوم لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ مبارک شاہ ابھی زندہ ہیں اس کی زندگی میں اس کے دونوں بچوں پر کوئی آنچ نہیں آسکتی انشاءاللہ بہت جلد خورم اور ارجمن کے دشمن رسوا ہوں گے آتما رام اگر تو اپنے عقیدے کے مطابق سو بار بھی مر کر جنم لے لے تو میرے بچوں پر قابو نہیں پاسکے گا آتما رام کا نام سن کر شہزادہ خورم حیران ہو گیا بابا ارجمن کی بیماری کا آتما رام سے کیا تعلق ہے خورم نے مبارک شاہ سے سوال کیا بہت گہرا تعلق ہے کلندر کا لہجہ بدستور شرربار تھا وہ خبیص روحوں کا ماننے والا آتما رام تجھے اور ارجمن کو اپنے جادو سے شکار کرنا چاہتا ہے یہ خبر شہزادہ خورم کے لیے بڑی حیران کن تھی جادو شہزادہ خورم نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا آخر میں نے اس شودہ باز کا کیا بگاڑا ہے اور اس جادوگر کو ارجمن بانوں سے کیا پرخاش ہے آتما رام اس شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے جو مخلوق خدا کو سیدھے راستے پر غامزن نہیں دیکھ سکتا مبارک شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ تجھے بھی تیرے باپ کی طرح دیکھنا چاہتا ہے کلندر کا لہجہ اس شمشیر کی مانت تھا جو بے نیام ہو چکی تھی وہ تیرے دل و دماغ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ تو بھی جہانگیر کی طرح لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دے اور پھر کرسی پر بیٹھ کر خدا بن کر بیٹھ جائے یہاں تک کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اسلامی آداب کو فراموش کر دیں مبارک شاہ کی باتیں سن کر خورم شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا اور معصوم ارجمن کو اس لیے حلاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی موت کے بعد تو اپنے ہوش و حواس خو بیٹھے مبارک شاہ نے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے خدا اپنے نام لیواؤں کو زمین پر تنہا نہیں چھوڑتا یہ کہہ کر مبارک شاہ نے جو کی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور خانہ شروع کر دیا کلندر کی گزا بھی بڑی عجیب گزا تھی وہ ایک وقت میں جو کی ایک روٹی نمک کے پانی کے ساتھ خوایا کرتا تھا آج خلاف معمول مبارک شاہ نے اپنی روٹی میں سے ایک ٹکڑا باقی چھوڑ دیا تھا شہزادہ خورم شہزادہ خورم کلندر کے اس عمل کو حیرت سے دیکھتا رہا اب خدا نے چاہا تو ارجمند سے احتیاب ہو جائے گی اچانک مبارک شاہ نے خورم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس ٹکڑے میں سے تھوڑا سا تو بھی چخلے شاہ جہان اور باقی ارجمند کو کھلا دے آج دوسری بار خورم نے کلندر کی زبان سے شاہ جہان کا لفظ سنا تھا بابا آپ مجھے شاہ جہان کیوں کہتے ہیں خورم نے جھجکتے ہوئے پوچھا یہ راز کی باتیں ہیں مبارک شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی مگر تو بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ شاہ جہان کون ہے فی الوقت تو میرے سامنے روٹی کا آدھا ٹکڑا کھا لے خورم نے کلندر کے حکم پر عمل کیا اور روٹی کا آدھا ٹکڑا کھا لیا باقی ارجمن تک پہنچا دے مبارک شاہ نے کہا اور بابا خورم کلندر سے مزید کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا تھا مگر مبارک شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا بس اب جا یہ کہہ کر کلندر زمین پر لیٹ گیا اور زندان کے اس تاریخ کمرے کی چھت کو دیکھنے لگا شہزادہ خورم نے محروق کے ذریعے کلندر کی بچی ہوئی روٹی کا وہ ٹکڑا ارجمن تک پہنچا دیا پھر جیسے ہی ارجمن نے جو کی روٹی کا وہ بے مزا ٹکڑا کھایا اسے اپنی جسمانی حالت میں عجیب سا تغیر محسوس ہونے لگا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس طرح صحتیاب پانے لگی کہ جیسے وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی تھی وزیراعظم آصف خان کے گھر میں جشن کا سا سما تھا غریبوں اور مہتاجوں میں خیرات تقسیم کی جا رہی تھی اور تمام عمرہ کی بیگمات اس صحتیابی پر ارجمن بانو کو مبارک بات دینے آ رہی تھی پھر جب تمام لوگ رخصت ہو گئے تو ارجمن نے مہرک سے پوچھا یہ سب کیا تھا جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا اور ایسی تاثیر یہ کہتے وقت ارجمن بانو ایک مجسم سوال بن کر رہ گئی تھی بی بی میں کچھ نہیں جانتی مہرک نے بیچارگی کے ساتھ کہا مجھے تو صاحب عالم نے یہ روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اور کہا تھا کہ ارجمن بانو کو دے دیں یہی ان کی بیماری کی دوا ہے میں حیران ہوں مہرک کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ارجمن بانو اس بچے کی طرح پریشان نظر آ رہی تھی جو لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا ہو جس مرض کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے شاہی طبیبوں کی دوائیں بے اثر ثابت ہو جائیں وہ ایک روٹی کے ٹکڑے سے کس طرح ختم ہو گیا وہ کوئی کیمیا تاثیر روٹی تھی یا کوئی جادوی نسکہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مہرک نے شرارت آمیز لہجے میں کہا خورم کا نام سن کر ارجمن بانو کے چہرے پر ہیا کی سرکی پھیل گئی اور اس نے سر جھکا لیا مہرک تیزی سے آگے بڑھی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ارجمن کا چہرہ اوپر اٹھایا پھر وہ تھوڑا سا جھکی اور آقازادی کے ماتھے کو بوسا دیتے ہوئے بولی خدا آپ کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے یہ شگفتہ مسکراہت دیکھنے کے لیے میری آنکھیں دو سال سے ترس رہی تھی ارجمن نے بے اختیار محروق کو گلے سے لگا لیا پھر وہ دونوں بہت دیر تک روتی رہی مگر یہ خوشی کے آنسو تھے ایک بار پھر وہی کیفو نشات کا موسم لوٹ آیا تھا صحتیاب ہوتے ہی ارجمن بانو شہزادہ خورم سے ملی یہ ملاقات بڑی والہانہ تھی ارجمن بانو شہزادہ خورم کے کاندھے پر سر رکھے مسلسل رو رہی تھی خورم کا بھی یہی حال تھا شہزادہ نے اس نشات انگیز قربت کو آنسوں کی تپش سے دور رکھنا چاہا آج تمہارا جشن سہت ہے ارجمن اس خوشی کے موقع پر گزری ہوئی ساتھوں کا ماتم نہیں کرتے ارجمن بانو نے سر اٹھا کر شہزادہ خورم کی طرف دیکھا میں نے تو آپ کو اپنی قسم دی تھی کہ میری خاطر پریشان نہ ہو پھر آپ نے اپنی ذات پر تمام خوشیاں کیوں حرام کر رکھی تھی ہاں ارجمن ہم نے تمہاری دی ہوئی قسم توڑ ڈالی خورم کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی بے شک ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا مگر ہم اپنے دل سے مجبور تھے آج اندازہ ہوا کہ ہم تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہماری خوشی ہمارا تخت و تاج ہماری شہنشاہیت صرف تم ہو خورم نے شدید استراری کیفیت سے دوچار ہو کر ارجمن بانو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تم سے بچھڑ کر ہم کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ارجمن خورم کے اتنے قریب آگئی کہ اس کی ظلفوں کی خوشبو سے شہزادے کا دماغ مہک اٹھا آج مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین آگیا صاحب عالم ارجمن کی آواز کانپ رہی تھی بے شمار کنیزوں کے حجوم میں بھی آپ نے صرف مجھے یاد رکھا مجھ سے زیادہ خوشبخت کون ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں ارجمن پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت تاری تھی پھر جب یہ جذباتی لمحات گزر گئے تو خورم نے ارجمن کو بتا دیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا مبارک شاہ کلندر نے دیا تھا جس کے اثر سے آتما رام کا کیا ہوا جادو زائل ہو گیا جادو کا ذکر سن کر ارجمن چونکٹھی ہاں صاحب عالم وہ جادو ہی ہو سکتا ہے خدا مبارک شاہ کا بھلا کرے کہ انہوں نے مجھے ایک طویل عذیت سے نجات دلائی مگر میں نے اس شخص کا کیا بگاڑا تھا ارجمن کے لہجے میں بڑا کرب تھا جواب میں خورم نے کلندر کی باتیں دوہراتے ہوئے کہا آتما رام تمہیں مجھ سے جدا کرنا چاہتا تھا ارجمن بانو لرز اٹھی آتما رام دوبارہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے ارجمن کے لہجے میں انتہائی خوف پوشیدہ تھا نہیں اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا شہزادہ خورم نے پورے یقین کے ساتھ کہا بابا مبارک شاہ نے اس کا مستقل انتظام کر دیا ہے جشن نو روز اور نئی شادی کے ہنگامیں گزر چکے تھے اب شاہی محلات کی فضاء پر گہرہ سکوت تاری تھا جہانگیر ان مسرط انگیز ہنگاموں میں کچھ دنوں کے لیے شہزادہ خسرو اور اس کی بغاوت کو بھول گیا تھا مگر جیسے ہی کیفو نشات کا یہ شور ختم ہوا اسے خسرو کی باغیانہ آوازیں سنائی دینے لگی جہانگیر کئی راتوں سے بے چین تھا اور نصف شب کے بعد تک شراب پیتا رہتا تھا ایک باپ کی حیثیت سے وہ خسرو کی بغاوت کو فراموش کر دینا چاہتا تھا مگر ایک شہنشاہ کی حیثیت سے جہانگیر خسرو کو بدترین سزا دینا چاہتا تھا کئی دن تک ایک باپ اور ایک حکمران کے درمیان شدید کشم کش جاری دہی آخر ایک روز جہانگیر کے آساب جواب دے گئے اس نے اپنے سپے سالار محابت خان کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا ہم خسرو کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ظل الہی پریشانیوں کا دور تو گزر چکا محابت خان نے نصف قد تک خم ہوتے ہوئے کہا بغاوت کچل دی گئی اور بھاگیوں کو سزا دی جا چکی محابت خان اپنے فرما رواہ کو خوش کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لے رہا تھا دراصل وہ شہزادہ خسرو کو مزید شاہی اعتاب سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا بات یہ نہیں تھی کہ محابت خان در پردہ خسرو کی حمایت کر رہا تھا بلکہ وہ جہانگیر اور خسرو کے رشتے کی نزاکت کو سمجھتا تھا اس لیے گزشتہ بغاوت کو ایک معمولی توفان کہہ کر اس طرف سے شہنشاہ کی توجہ ہٹانا چاہتا تھا مگر باغیوں کا سرگنہ ابھی زندہ ہے محابت خان جہانگیر نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا شہزادہ نو عمر اور نادان ہیں بہت جلد دشمنوں کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں محابت خان نے ایک بار پھر شہنشاہ کے گستے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تم اسے ہم سے زیادہ نہیں جانتے محابت خان جہانگیر بھڑک اٹھا خسرو ہمارا بیٹا ہے ہم اس وقت سے اس کی فتنہ انگیزیوں کو برداشت کر رہے ہیں جب خسرو کی عمر تیرہ چودہ سال تھی محابت خان بے دستو پا نظر آنے لگا اور اس نے گھبرا کر سر جھکا دیا ہم نے یہ فیصلہ کرنے میں کئی ماہ گزارے ہیں جہانگیر کا لہجہ بدستور کہرناک تھا ہم ساری ساری رات جا گئے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اچانک جہانگیر نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی کیا فیصلہ زلِ الٰہی محابت خان جیسے آنی آنساب رکھنے والے سپے سالار کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی یہی کہ اب شہزادہ خسرو کو اس کے انجام تک پہنچا دوں جہانگیر نے شہانہ روبو جلال کے ساتھ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سپے سالار محابت خان لرز اٹھا اور بہت دیر تک سر جھکائے خاموش کھڑا رہا کیا تجھے ہمارے حکم کی تعمل پر کوئی اعتراض ہے جہانگیر نے کہرناک لہجے میں کہا نہیں زلِ الٰہی محابت خان نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا میرے تو ذہن کے کسی بائیت ترین گوشے میں بھی ایسا کوئی خیال موجود نہیں میں تو خواب کے عالم میں بھی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا پھر تیرے چہرے کا رنگ فک کیوں ہے جہانگیر نے اپنے سپے سالار سے پوچھا اور تیرے بدن پر لرزہ کیوں تاری ہے ایک میں ہی کیا سارا ہندوستان شہنشاہ کے کہر سے پناہ مانگتا ہے محابت خان نے بہت آہستہ لہجے میں کہا عالم پنہ کا فیصلہ برحق ہے مگر پھر بھی شہزادہ خسرو کو یام مجرم نہیں یہ کہتے کہتے ایک بار پھر محابت خان کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی اس گلام کی حکیر رائے میں کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ شہزادہ عالم پر قیدو بند کی سختیاں بڑھا دی جائیں اور دوسری سزا موقوف کر دی جائے محابت خان شہزادہ خسرو کی وقالت نہیں کر رہا تھا دراصل وہ شہنشاہ کو زابرانہ فیصلے سے روکنا چاہتا تھا اگر ایک بار یہ مثال قائم ہو جاتی تو پھر دوسرے لوگ بھی جہنگیر کے غزب سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے خسرو ہمارا بیٹا ہے یا تیرا جہنگیر کے سوال میں بڑی جارہیت تھی محابت خان نے گھبرا کر دوبارہ سر جھکا لیا دل تو ہمارا زخمی ہوگا پھر تجھے اس خلش کا احساس کیوں ہو رہا ہے جہنگیر کی زبان سے برسنے والی کہر کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی کیا ہم سمجھ لیں کہ تیری وفاداریہ مشکوک ہو چکی ہے نہیں عالم پنا محابت خان نے مزید جھکتے ہوئے کہا اگر حکم ہو تو یہ غلام اپنا سر کاٹ کر شاہے والا کے قدموں پر رکھ دے محابت خان سمجھ چکا تھا اور اب وہ مزاج شاہی کے مطابق گفتگو کر رہا تھا پھر تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تُو ہمارے حکم پر پورا پورا عمل کر جہنگیر نے تندو تیز لہجے میں کہا آگے بڑھ اور لوگوں پر ثابت کر دے کہ جلالت محاب کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کرتے اگر اس ہندوستان میں کوئی روشن حقیقت ہے تو وہ جہنگیر کا انصاف ہیں بس اس کے سوا کچھ نہیں سپے سلار محابت خان نے شہنشاہ کی خلوت سے رخصت ہوتے وقت جہنگیر کو سجدہ کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا وہ بڑا لرزہ خیز منظر تھا جب شہزادہ خسرو کو زنجیروں میں جکڑ کر سرے دربار لائے گیا خسرو کے جسم پر شدید لرزہ تاری تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے عام درباریوں کا خیال تھا کہ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر شہنشاہ کے سینے میں جذبات کا ایک توفان اٹھے گا اور پھر خسرو کے آنسو جہنگیر کی آتش غزب کو بجا دیں گے مگر اس بار ساری کیا سارائیاں غلط ثابت ہوئی جہنگیر نے کہر آلود نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا خسرو ہم سمجھتے تھے کہ تدبیر کے ذریعے تقدیر کے لکھے کو مٹایا جا سکتا ہے مگر یہ ہماری خام خیالی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک ایک تدبیر رائے گا گئی جہنگیر کے لہچے میں کہر کی آگ بھی شامل تھی اور اس کے الفاظ سے ناکام حسرتوں کا خون بھی ٹپک رہا تھا شہزادہ خسرو نے ایک بار پھر باپ سے اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگی مگر آج کے دن جہنگیر نے اپنی سماتوں پر کڑے پہرے بٹھا دیئے تھے اب وہ بیٹے کی کوئی چیخ کوئی فریاد سننا نہیں چاہتا تھا ہم نے چاہا کہ لوگ ہمارے سامنے تیری اطاعت شیاری کی مثالیں پیش کریں مگر تُو نافرمانی کی انتہائی حدوں سے گزر گیا پورا دربار جہنگیر کی باروب آواز سے گونج رہا تھا اور ہم نے یہ بھی چاہا کہ تُو ہر مارکے میں سرخرو اور سر بلند رہے مگر زلت آمیش شکست تیرا مقدر تھی اور تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ سیاہ کر لیا یہ کہتے وقت جہنگیر کے لہجے کا جلال کچھ اور بڑھ گیا تھا اور ہم نے یہ بھی چاہا کہ تخت شاہی تیرا مسکن ہو اور تُو اپنے سر پر فتح و نصرت کا تاج سجائے مگر تیری قسمت میں تو زندان کا ایک تاریخ گوشہ لکھ دیا گیا تھا آج تیرے سر پر رسوائیوں کی خاک ہیں اور بدن پر آہنی زنجیروں کے سڑتے ہوئے زخم یہ کہہ کر جہنگیر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اس کا چہرہ شدت غزب سے سرخ ہو رہا تھا بدنصیب خسرو ایک نظر اہل دربار کی طرف دیکھ کچھ دن پہلے تریامت پر ان کی آنکھوں میں عقیدت و احترام کی تصویریں جگمگانے لگتی تھی مگر آج تیرا انجام دیکھ کے ان کی آنکھیں ویران ہیں یہ سب کے سب اپنے قریب موت کے محیب سائیوں کو رکس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت اس قدر بے وفا بھی ہوتا ہے کہاں ہے وہ تیرے ساتھی جو تجھے اس تخت پر بٹھانا چاہتے تھے انہیں آواز دے خزرو مگر وہ تجھے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے ان کے جسموں کو زیر قبر اشرات و لرز چاٹ رہے ہوں گے اور جو تیرے ہم نواز زندہ ہیں انہیں بھی پکار کر دیکھ مگر آج وہ بھی تیری آواز سن کر اپنی زبانوں پر کفل لگا لیں گے انہیں تیری بے دستو پا اور مجبور زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ ہمارے خون آشام خنجر کو اپنی شہرک کے قریب محسوس کر رہے ہیں آج ان کے ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہو سکتی ہم جانتے ہیں کہ تیرے کچھ ہمنوا اس وقت بھی دربار میں موجود ہیں غداری اور نمک حرامی کی غلیز قبا میں لپٹے ہوئے مگر آج وہ کچھ نہیں بول سکتے کہ ہمارے جلال و جبروت سے ان کی سانسیں رکی جا رہی ہیں ہم نے انہیں ان کی لانت زدہ زندگی کے ساتھ کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے تیرا حشر دیکھ سکے یہ کہہ کر جہانگیر نے اپنے سپے سالار کو آواز دی محابت خان آگے بڑھ اور ان آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بجا دے جن میں احسان فراموشی کے سوا کوئی دوسرا اکس موجود نہیں جہانگیر نے شاہی افواج کے امیر کو حکم دیتے ہوئے جو آنکھیں ہماری موت کے خواب دیکھا کرتی تھی ان سے روشنی کی ہر کرن چھین لے جہانگیر کے اس حکم کے ساتھ ہی ایک طویل کامت جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی تپتی ہوئی سرخ سلاخ لے کر داخل ہوا محابت خان یاگ اس شخص کی آنکھ میں بھر دے جس نے انسانیت کے مقدس ترین رشتے کو سینکڑوں بار پامال کیا ہے محابت خان نے اپنے آساب پر قابو پایا اور جلاد سے تپتی ہوئی سلاخ لے کر آگے بڑھا اہل دربار دھڑکتے دلوں اور رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ محابت خان کے ہاتھوں میں شدید لرزش تھی جیسے وہ راشا کا مریض ہو یکا یک جہانگیر کی آواز گنجی محابت خان اگر تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو اس سلاخ کو اپنی آنکھوں میں پھیر لے محابت خان نے سنبھلنے کی کوشش کی اس دوران کئی طاقتور ہاتھوں نے شہزادہ خسرو کے جسم کو جکڑ لیا تھا محابت خان اپنے قدموں کو جماتا ہوا آگے بڑھا اور خسرو کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپے مگر وہ حکم شاہی سے مجبور تھا دوسرے ہی لمحے محابت خان کا ہاتھ بلند ہوا اور اس نے جلتی ہوئی لوہی کی سلاخ شہزادہ خسرو کی ایک آنکھ میں پھیر دی پورا دربار ایک دلدوز چیک سے گونج اٹھا بابا میں آپ کا محبوب بیٹا خسرو ہوں مجھ پر رحم کیجئے مر گیا ہمارا محبوب فرزند خسرو آج ہم اس کی موت کا ماتم کر رہے ہیں جہانگیر نے چیخ کر کہا محابت خان کیا تجھے ہمارے نئے حکم کا انتظار ہیں محابت خان کی ہاتھوں کو دوبارہ جنبش ہوئی اور لوہے کی سرخ تپتی ہوئی سلاخ شہزادہ خسرو کی دوسری آنکھ میں بھی اتر گئی بابا آپ کا پیارا بیٹا خسرو ہمیشہ کے لیے اندہ ہو گیا اب اسے کچھ نظر نہیں آتا خسرو کی چیخیں اس قدر دردناک تھی کہ جہانگیر بے قرار ہو کر تخت پر کھڑا ہو گیا پھر اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اس بدنصیب کو ہمارے سامنے سے لے جاؤ اور زندان کے اندھیروں میں گرگ کر دو جہانگیر وحش زدہ نظر آ رہا تھا اس کی یہ مصیبت ہم سے دیکھی نہیں جاتی شہنشاہ کو اس عالم میں دیکھ کر تمام درباری کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے جسموں پر شدید لرزہ تاری تھا شہزادہ خسرو کی دونوں آنکھوں سے خون بہ رہا تھا اور چار طاقتور جلاد اسے کھینچ کر زندان کی طرف لیے جا رہے تھے خسرو بار بار چیکھ رہا تھا بابا مجھے کچھ نظر نہیں آتا میری آنکھوں میں یہ کیسی آگ لگی ہے کوئی ساگ کو نہیں بجاتا خدا کے لیے آپ ہی میری ان جلتی ہوئی آنکھوں پر مرہم رکھ دیجئے اس وقت پورا دربار ایک زندہ قبرستان نظر آ رہا تھا اس رات جہنگیر نے درباری متربہ انجمن آرہ کے ذریعے محرون نساء کو خلوت میں طلب کیا یہ پہلا موقع تھا جب محرون نساء شہنشاہ کے خلوت قدے میں داخل ہوئی تو اس کے دلکش چہرے پر خوف و حراس کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھی ورنہ اب تک محرون نساء کا یہ انداز رہا تھا کہ وہ ایک خاص گھرور اور ناز کے ساتھ جہنگیر کے سامنے آتی تھی ظلِ الٰہی نے اس کنیز کو کس لیے طلب فرمایا ہے محرون نساء نے خوابگاہ شاہی میں داخل ہوتے ہی بڑے عدب سے پوچھا اس وقت جہنگیر شراب پی رہا تھا اس نے عجیب سی نظروں سے محرون نساء کی طرف دیکھا اور جام کا آخری گھونٹ لیا کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا مگر اس دوران اس کی نظریں محرون نساء کے چہرے پر جمع ہوئی تھی محرون نساء شرما کر فرش کی طرف دیکھنے لگی مگر اس وقت وہ شرم سے زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی ہم نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے محرون کہ تم اپنی آنکھوں سے ہمارے انصاف کا مشاہدہ کر سکو جہنگیر ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا محرون نساء نے گھبرا کر شہنچہ کی طرف دیکھا وہ بغاوت جس نے قابل اور لاہور کے درمیان سر اٹھایا تھا آج کچل دی گئی جہنگیر کے لہجے میں بڑا جلال تھا تمہیں اپنے دونوں بھائیوں کی موت کا بہت غم تھا مگر آج ہمارے غم کا اندازہ کرو کہ ہمارا محبوب بیٹا ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا یہ کہتے کہتے جہنگیر کی آواز سے دل کا درد جھلکنے لگا تھا تمہارے بھائی تلوار کے ایک وار سے قتل کر دیے گئے وہ چند لمحوں کی تکلیف تھی جس کے بعد ان کی روحوں کو سکون حاصل ہو گیا مگر ہمارے بیٹے خسرو کی طرف دیکھو اس کی نظروں کے سامنے پوری دنیا اندھیر ہے اب وہ دنیا کے کسی منظر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اس کی مجبوریوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی کے سہارے کے بغیر چند قدم چلنے سے بھی کاثر ہے ہم نے اسے بڑی دردناک سزا دی ہے محرون نساء جہنگیر کے حضور گھٹنوں کے بل جھگ گئی عالم پنہ یہ کنیز آپ کے کرب کو سمجھتی ہے محرون نساء کی آواز لرز رہی تھی کاش ایسا ہوتا کہ تم ہماری عزیتوں کو سمجھ سکتی جہنگیر کے لہجے سے انتہائی شکستگی کا اظہار ہو رہا تھا ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہم ہندوستان کی تقدیر کے مالک ہیں مگر ایک بکاری سے بھی زیادہ محروم وہ بھی روٹی کے چند سوکے ٹکڑے کھا کر چین کی نیند سو جاتا ہے مگر ہم ساری رات جا کر اپنی تنہائیوں کا ماتم کرتے ہیں بیگمات کو شاہی تقریبات کی ہنگامہ خیزیوں سے فرصت نہیں اولاد اقتدار کا خواب دیکھ رہی ہے اور دن رات باپ کا سر کاٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرتی رہتی ہے وزیر امیر اس لیے خوش آمد میں مصروف ہیں کہ انہیں بڑی بڑی جاگیریں درکار ہیں وہ جاگیروں کے حصول کے لیے ہمیں سجدے کرتے ہیں مگر وہ خود بھی جھوٹے ہیں اور ان کے سجدے بھی یہ سب غرض کے بندے ہیں انہیں ہماری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں اگر ذرا بھی دلچسپی ہوتی تو خسرو ہمارے خلاف بغاوت نہ کرتا یہ کہہ کر جاگیر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا پھر یکا یک چیخ کر بولا مہرو تم جانتی ہو کہ خسرو سے ہمیں کتنی محبت ہیں مہرو نسا لرز کر رہ گئی خسرو برسوں یہاں سر رکھ کر سویا کرتا تھا جہانگیر نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارے دل کے قریب رہنے والا اس قدر سرکش بھی ہو سکتا ہے خدا کی پنہ ایک بیٹے نے باپ کے دل کے ٹکڑے کر دیئے پھر تم کس مو سے کہتی ہو کہ تمہیں ہمارے درد کا احساس ہے تم بھی جھوٹ بولتی ہو مہرو جہانگیر بری طرح مشتعل نظر آ رہا تھا مہرو نسا بدحواس ہو گئی اور پھر وہ اسی وحشت میں جہانگیر کے قدموں کے قریب پہنچ گئی جہاں پنہا یہ کنیز جھوٹی نہیں مجبور ہے مہرو نسا نے جہانگیر کے پیروں کو چھوٹے ہوئے کہا کیا مجبوریاں ہیں تمہاری جہانگیر نے غزبناک لہجے میں پوچھا یہی کہ دنیا مجھے ایک حریس عورت کے نام سے یاد کرے گی مہرو نسا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی لوگ کہیں گے کہ میں نے اقتدار کے خواب دیکھے اور ایک شہنشا سے اپنی بیوگی کا سودا کر لیا مہرو نسا نے جہانگیر کو جذباتی پا کر ایک بار پھر غریس کی راہ اختیار کی وہ شہنشا کی ناسودہ خواہشوں کو مزید استراب میں مبتلا کر دینا چاہتی تھی مہرو نسا ایک ذہین اور معاملہ فہم عورت تھی اس نے مختلف ملاقاتوں میں جہانگیر کے چہرے پر لکھی ہوئی جذباتی تحریر کو پڑھ لیا تھا اور وہ سمجھ چکی تھی کہ ہندوستان کا حکمران دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے اور وہ اس کی ذلف کا ایسا اسیر ہے جسے عمر بھر رہائی نہیں مل سکتی اگرچہ جہانگیر کامر تھا اور اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ انسانی تقدیر بدل سکتا تھا لیکن مہرو نسا جانتی تھی کہ اس نے شہنشا کے گرد اپنی دلکش شخصیت کا جو حسار کھینچ دیا ہے اسے بے شمار افواج رکھنے والا فرما روا بھی نہیں توڑ سکتا تھا مہرو نسا جہانگیر کی اس کمزوری سے واقف ہو چکی تھی کہ جہانگیر بنیادی طور پر ایک جمال پرست حکمران ہے اور فنون لطیفہ سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ رکھتا ہے وہ خود تو شاعر نہیں مگر شاعری اس کی روح کی گزا ہے وہ ذاتی حیثیت میں ایک بڑا عدیب ہے اس لئے اپنی بیگمات میں بھی یہی صفت تلاش کرتا رہتا ہے لیکن بدقسمتی سے جہانگیر کی کوئی بیوی بھی ان لطیف احساسات و جذبات کی مالک نہیں تھی نتیجتا اس نے اپنی زندگی کے اس خلاق کو بھرنے کے لیے مختلف شادیاں کی مگر وہ ایسی عورت کو پانے میں ناکام رہا جو خوبصورت بھی ہو اور فنون لطیفہ کا عالی ترین زوک بھی رکھتی ہو بس یہی وہ مجبوری تھی کہ جہانگیر بار بار محرون نسا کی طرف دیکھتا تھا اگر جہانگیر چاہتا تو محرون نسا سے جبرن بھی شادی کر سکتا تھا لیکن اس طرح ایک شہنشاہ کو ایک خوبصورت عورت کے جسم پر تو قبضہ حاصل ہو جاتا لیکن وہ اس کا دل فتح نہیں کر سکتا تھا اور جہانگیر محرون نسا کا دل فتح کرنا چاہتا تھا اس فتح کے انتظار میں روز و شب کا کافلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اس دوران محرون نسا کئی بار اس کے قریب آئی اور جہانگیر کو یقین سا ہو گیا کہ اس نے محرون نسا کے دل کو فتح کر لیا ہے مگر وہ آگے بڑھ کر اچانک پیچھے لوٹ جاتی اور جہانگیر حیران رہ جاتا کبھی وہ اس سلچلے میں کوئی سوال کرتا تو محرون نسا اپنی بیوگی اور مجبوریوں کا ماتم کرنے لگتی آج کی رات بھی محرون نسا کی شاترانہ چالوں کا وہی انداز تھا وہ جہانگیر کے قدموں سے لپٹی ہوئی بیٹھی تھی مگر پھر بھی دونوں کے درمیان وہی پرانا فاصلہ حائل تھا تم بھی جاؤ محرون یقیق جہانگیر نے کہا کہ روڑو انسانوں پر حکومت کرنے کے باوجود ہم تنہا ہیں اور ایک دن تنہائی کی اسی حالت میں دنیا سے گزر جائیں گے محرون نسا نے بے قرار ہو کر جہانگیر کے پیروں پر سر رکھ دیا عالم پنہ آپ تنہا کب ہیں یہ کنیز جو آپ کے قریب ہیں اس قربت میں بھی بڑے فاصلے ہیں محرون جہانگیر کا لہجہ کربناک تھا قربت کا احساس تو ہمیں اس دن ہوگا جب تم ہمارے دل کے شبستان میں عروسی کبا پہن کر داخل ہوگی زلِ الٰہی میرے جسم پر دلہنوں کا جوڑا کیسا عجیب معلوم ہوگا محرون نسا بھی جذباتی ہو گئی تھی دنیا والے کہیں گے کہ میں نے حرس و حوث کے ہاتھوں مجبور ہو کر دولت و اقتدار کا کفن پہن لیا ہے تمہیں اہلِ دنیا کا اس قدر خیال ہے اور ہمارے جذبوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں جہانگیر ایک بار پھر برہم نظر آنے لگا اگر جہاں پناہ کے جذبات کا لحاظ نہ ہوتا تو رات کے اندھیروں میں دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں کیوں آتی محرون نسا نے ایک اور چال چلی اس کا خیال تھا کہ یہ الفاظ شہنشاہ کے جذبات کو پگھلا دیں گے مگر اچانک بازی بدل گئی تم اپنے ماتم قدر میں واپس جاؤ جہانگیر غزبناک نظر آنے لگا اور اس وقت تک اہلِ دنیا سے ڈرتی رہو جب تک خاک میں نہ مل جاؤ اب ہم تمہیں کبھی نہیں بلائیں گے مگر پھر بھی تمہارا انتظار کریں گے تمہیں آنا ہو تو بے اجازت چلی آنا مگر تمہارے جسم پر بے وگی کا کفن نہیں ہونا چاہیے اب ہم سے یہ سفید لباس برداشت نہیں ہوتا محرون نسا ایک شکست خوردہ عورت کی طرح آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شاہی خلوت قدے سے باہر نکل گئی اس دوران کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا جہانگیر اپنے ہاتھوں سے سراہی اٹھا کر جام لبریز کر رہا تھا محرون نسا کے جاتے ہی شاہی خلوت قدے میں وہی وحشت خیص ناٹا باقی رہ گیا جہانگیر مسلسل شراب پی رہا تھا مگر شہزادہ خسرو کی دردناک آوازیں ابھی تک اس کا تعاقب کر رہی تھی بابا آپ کا محبوب بیٹا خسرو اندھا ہو گیا پھر انہ آوازوں کا شور اس قدر بڑھا کہ جہانگیر بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا درباری مطربہ انجمن آرہ بھی شدید عذیت میں مبتلا تھی اس سے شہنشاہ کی یہ بے قراریاں دیکھی نہیں جاتی تھی اچانک جہانگیر اپنے عشرت قدے کے وسط میں ٹھہر گیا انجمن آرہ دونوں ہاتھ باندے ہوئے اس کے قریب کھڑی تھی انجمن ہم سے خسرو کی چیخیں نہیں سنی جاتی وہ ہمیں بار بار پکار رہا ہے یہ کنیز کسی حد تک ظلِ الٰہی کے غم کو سمجھتی تھی انجمن بھی ایک باپ کی حالت دیکھ کر رونے لگی تو شاہی طبیبوں کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ وہ اسی وقت حاضر ہو جائیں جہانگیر نے شکستہ لہجے میں کہا ہم خسرو کو دیکھنے کے لیے جائیں گے وہ اپنے بابا کو مسلسل آوازیں دے رہا ہے انجمن آرہ نے شاہی محافظوں کو جہانگیر کا حکم منتقل کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے قلعے میں ایک ہلچل سی مچ گئی تقریباً ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد تمام شاہی طبیب جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہو گئے چند حکیم تو جو قلعے میں رہتے تھے وہ اسی وقت حاضر ہو گئے تھے اور باقی طبیبوں کو بارگاہ شاہی میں پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا اس لیے وہ دیر سے پہنچے تھے بے شک تم سب کے سب اپنے فن کے ماہر ہو مگر آج ہمیں تمہاری اکل و دانائی کی شدید ضرورت ہے جہانگیر نے اداس لہجے میں کہا اگر ہماری جانے بھی شاہ کی خدمت میں خرچ ہو جائیں تو یہ ایک حکیر ترین خدمت ہوگی تمام طبیبوں نے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ کہا خسرو کی خوئی ہوئی آنکھوں کا علاج کر دو جہانگیر نے طبیبوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر شہزادے کی بینائی بحال ہو گئی تو ہم تم پر اس قدر مہربان ہو جائیں گے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہم آج تک شاہ والا کے کرم کے سہارے ہی زندہ ہیں تمام طبیبوں نے بیق زبان کہا کسی طرح شہزادہ عالم کی آنکھوں میں روشنی واپس آ جائے بس یہی ہمارا سب سے بڑا انام ہوگا کیا یہ ممکن ہے جہانگیر نے مسترب لہجے میں پوچھا عالم پنہ یہ محض ایک انسانی تدبیر ہوگی صاحبان فن کوشش کرو اور ایسی کوشش کرو کہ ہمیں قرار آ جائے جہانگیر بہت شکستہ نظر آ رہا تھا اور پھر شہنشاہ طبیبوں کی جماعت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں زندان تک پہنچا شہزادہ خسرو نیم بے ہوشی کی حالت میں قید کھانے کے فرش پر اندھا پڑا تھا جہانگیر بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر بے قرار ہو گیا خسرو ایک ناراض باپ نے اپنے مجبور بیٹے کو پکارا خسرو سیدھا ہوا تو زنجیرے بج اٹھی کون ہے خسرو کی آواز سے شدید نکاہت ظاہر ہو رہی تھی ظلِ الٰہی تشریف لائے ہیں ایک محافظ نے آگے بڑھ کر کہا خسرو بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور انتہائی کربناک لہجے میں کہنے لگا بابا اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا بس چاروں طرف ایک لا محدود اندھیرہ ہے میں تو پہچان بھی نہیں سکتا کہ عالم پنہ کس حالت میں کہاں کھڑے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤگے خسرو جہانگیر نے آگے بڑھ کر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہندوستان کے سارے نامور طبیب تمہارے علاج کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے گی بابا یہ چراغ تو بجھ گئے اب انہیں کوئی نہیں جلا سکتا خسرو مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا یہ سب آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں جہانگیر نے خسرو کی بات کا جواب دینے کی بجائے طبیبوں کو اشارہ کیا ایک ایرانی طبیب نومان شرازی آگے بڑھا پہلے اس نے شہزادے کے رخصاروں پر جمع ہوئے خون کو صاف کیا اور پھر بے نور آنکھوں پر ایک نیلے رنگ کا مرہم رکھ دیا جہانگیر نے شما کی روشنی میں دیکھا کہ خسرو کا چہرہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا ہے کچھ دیر بعد شہنشاہ نے شہزادے سے پوچھا خسرو اب تم کیا محسوس کر رہے ہو بابا وہ سوزش تو ختم ہو گئی ہے مگر اندھیرہ ابھی تک باقی ہے خسرو کے لہجے میں اب پہلے جیسی مایوسی نہیں تھی شہزادہ عالم یہ اندھیرہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا جہانگیر کی بجائے حکیم نومان شرازی نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ ناومیدی کو قریب نہ آنے تھے اپنے دل و دماغ میں ایک فانوس روشن رکھیں پھر یہی فانوس ایک دن آپ کی آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوئے اندھیروں کو شکست دے دے گا میں ایسا ہی کروں گا شہزادہ خسرو نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا مجھے روشنی کی ضرورت ہے بیٹے کی سنبھلتی ہوئی حالت دیکھ کر اب جہانگیر کی وحشت بھی ختم ہو گئی تھی شہزادہ خسرو کے اندھا ہو جانے کے بعد کسر شاہی کی رنگین فضاؤں پر بھی کچھ دن کے لیے سوگواری چھا گئی تھی اسی سوگوار فضا میں ارجمند بانو اور شہزادہ خورم کی ملاقات ہوئی ارجمند تم نے دیکھا کہ تخت شاہی کے گرد کیسے کیسے زہریلے کانٹے بچے ہوئے ہیں شہزادہ خورم نے ارجمند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم چاہتی ہو کہ میں انہی کانٹوں پر چل کر تخت و تاج تک پہنچنے کی کوشش کروں آپ ان کانٹوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے ارجمند بانو نے جوابا کہا آپ خسرو نہیں خورم ہیں اور مجھے فخر ہے کہ آپ اپنے سینے میں ایک حساس دل رکھتے ہیں مگر اس قدر جذباتیت کا مظاہرہ بھی نہ کریں کہ دنیا ہی چھوڑ دیں اس سلطنت پر آپ کا پورا حق ہے کنیز یہ مشورہ نہیں دے گی کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں وہ گربت کی گلیاں ہو یا دولت کے کوچے ہنگامیں ہر جگہ سر اُبھارتے ہیں انسان پر فرض ہے کہ وہ ان ہنگاموں کا مقابلہ کرے شہزادہ خورم بہت غور سے ارجمند کی باتیں سنتا رہا پھر بڑے آہستہ لہجے میں بولا کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اقتدار کی فتنہ انگیزیوں سے دور رہ کر اپنی ایک الہدہ دنیا آباد کر لیں یہ اس وقت ممکن تھا جب آپ ایک عام انسان ہوتے ارجمند بانو نے دلیل پیش کی آپ شہزادے ہیں اور آپ کے مزرگوں نے یہ حکومت اس لئے قائم نہیں کی تھی کہ ان کے وارث آفات و مسائب کے تصور سے گھبرا کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں ارجمند میں بزدل اور کم حمت نہیں ہوں مگر مجھ سے یہ خون ریزیاں نہیں دیکھی جاتی باپ بیٹے کے مقابل صف آرہ ہے اور بیٹا باپ کے سامنے شمشیر بکف کھڑا ہے خورم کے لہجے سے مایوسی جھلک رہی تھی ہر روز کوئی نہ کوئی شخص بغاوت کے جرم میں قتل کیا جاتا ہے آخر یہ کیا ہنگامہ ہے ہنگامے تو گریبوں کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی انسان قتل کیے جاتے ہیں ارجمند بڑے عجیب لہجے میں گفتگو کر رہی تھی ہنگامے تو انسانی زندگی کا مقدر ہیں کوئی کہاں تک اپنے آپ کو بچائے گا آپ تخت و تاج سے دست بردار ہوں گے تو کوئی دوسرا شخص آپ کی کمی کو پورا کر دے گا اور اگر بدقسمتی سے وہ شخص کم ظرف ہوا تو خدا کی بستی کو نئے ہنگاموں سے بھر دے گا پھر کیا آپ خاموش رہیں گے میری نظر میں مجرم وہ ہے جو ہنگامے پیدا کرتا ہے ہنگاموں کو رفع کرنے والا مجرم نہیں مسلح ہیں اور آپ ایک مسلح کا کردار ادا کریں گے شہزادہ خورم اپنے بھائی خسرو کی بغاوت کے بعد کچھ دنوں کے لیے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا تھا اور یہی شکستگی اسے بار بار اکسا رہی تھی کہ وہ اقتدار کے ہنگاموں سے دور چلا جائے مگر ارجمند مسلسل اس کا دامن کھینچ رہی تھی کیا آپ موجودہ نظام حکومت سے مطمئن ہیں اچانک ارجمند بانو نے ایک نیا سوال کر دیا ہرگز نہیں خورم نے پرجوش لہجے میں کہا یہ ایک لانت زدہ نظام ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرتا ہے پھر اس نظام کو کون بدلے گا ارجمند بانو نے پوچھا خدا ہی بہتر جانتا ہے شہزادہ خورم نے بہت مدھم لہجے میں جواب دیا یقیناً مستقبل کی خبر صرف خدا کو ہے مگر آپ یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں بچا سکتے ارجمند بڑے منطقی انداز میں خورم سے بحث کر رہی تھی کیا اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ مجبور و بیکس انسان آئیں گے جنہیں دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہیں نہیں صاحب عالم وہ لوگ یہ جرت نہیں کر سکتے ارجمند بانو نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ انقلاب کے وسائل رکھتے ہیں اور آپ ہی انقلاب لائیں گے مبارک شاہ بھی آپ کی ذات میں پوشیدہ ایک بڑے انقلابی کو دیکھ رہے ہیں کلندر نے زلِ الٰہی کو سجدہ نہیں کیا اور زنجیرے پہن لی یہ ایک مصبت بغاوت ہے مبارک شاہ غیر اسلامی نظام کے خلاف تنہا جنگ لڑ رہے ہیں کلندر نے ہندوستان میں ایک نئے انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس راستے پر کون کون آگے بڑھے گا وہ آپ سے محض اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کلندر کی طرح آپ کو بھی سجدے کی رسم سے نفرت ہے مبارک شاہ کے ذکر پر شہزادہ خورم کو سکندر مرزا کا وہ خط یاد آ گیا جس میں اس نے کلندر کو زہر دینے کے واقعے کا ذکر کیا تھا خورم نے کابل سے واپس آنے کے بعد اپنے طور پر تحقیق و تفتیش کی تھی مگر اس سازش کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا جو شخص قیدیوں کے لیے خانہ پکایا کرتا تھا وہ اپنے گھر سے فرار تھا اب خورم کو یہ کون بتاتا کہ آدمہ رام کے آدمیوں نے اس شخص کو قتل کر کے دریائے جمنا کی تیز موجوں کے حوالے کر دیا تھا اس خیال کے آتے ہی خورم نے ارجمن بانو سے اس واقعے کا ذکر کیا ارجمن بانو لرز کر رہ گئی فوراں ہی اس کا خیال شہنشاہ جہانگیر کی طرف گیا مگر ارجمن بانو اپنے شک کا اظہار نہ کر سکی آپ نے مبارک شاہ سے دریافت کیا تھا ارجمن بانو نے پوچھا وہ اس واقعے کو کوئی احمد نہیں دیتے شہزادہ خورم نے کہا ان کے نزدیک یہ ایک معمولی بات ہے وہ مسلسل ہنستے رہے اور زہر دینے والے کو احمد کو نادان کہتے رہے میں نے بہت زیادہ اسرار کیا تو بس اتنا بولے کہ وہ اس شخص کو جانتے ہیں جس کے اشارے پر انہیں زہر دیا گیا تھا مگر نام نہیں بتایا وہ اس شخص کا نام کس لیے پوچھیدہ رکھنا چاہتے ہیں ارجمن بانو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا میں نے بھی اسی بات پر زور دیا تھا مگر کلندر یہی کہتے رہے کہ وقت آنے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا ادھر بارہ دری کے ایک سنسان گوشے میں ارجمن بانو اور شہزادہ خورم مبارک شاہ کا ذکر کر رہے تھے اور ادھر ارسلان بیگ شہنشاہ جہانگیر کو کلندر کے خلاب بھڑکا رہا تھا خداوند یہ شخص مبارک شاہ سلطنت مغلیہ کے لیے بہت منحوس ثابت ہوا ہے ارسلان بیگ نے خوشامت کا وحی بدترین انداز اختیار کرتے ہوئے کہا وہ کس طرح جہانگیر نے چونکر پوچھا پہلے یہ کہ زلیل گداغر کی وجہ سے شاہی وقار مجروح ہوا ارسلان بیگ نے بڑی ایاری کے ساتھ جہانگیر کے جذبات پر ضرب لگائی اس کے سجدہ نہ کرنے سے لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب اندیشیں پرورش پا رہے ہیں جہانگیر خاموشی سے ارسلان کی باتیں سنتا رہا دوسرا یہ کہ اس نے اپنی کالی زبان سے شہزادہ خسرو کے اندھا ہونے کی پیشگوئی کی تھی ارسلان بیگ کے اس انکشاف پر جہانگیر اٹھ کر بیٹھ گیا کیا کہا تُو نے شہنشاہ کے لہجے سے شدید حیرت کا رنگ نمائی تھا خداوند میں سچ کہہ رہا ہوں ارسلان بیگ کامپنے لگا آپ شہزادہ پرویز شہزادہ خورم اور شہزادہ شہریار سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں ہمیں تفصیل سے بتا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا جہانگیر بدستور حیران نظر آ رہا تھا ارسلان بیگ نے اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا جب چاروں شہزادے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ کے مزار مبارک پر چادر چڑھانے جا رہے تھے اور مبارک شاہ کلندر بار بار چیخ رہا تھا کہ ایک ہزار اشرفیوں کے عوض ہندوستان کی حکومت خرید لو جہانگیر یہ واقعہ پہلے بھی سن چکا تھا مگر شہزادہ خسرو کی حرکت کا اسے کوئی علم نہیں تھا آخر مبارک شاہ نے خسرو کے اندھا ہونے کی پیشگوئی کیوں کی تھی جب مبارک شاہ ہندوستان کی حکومت کی بولی لگا رہا تھا اس وقت شہزادہ خسرو نے کلندر کے موپر ایک زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا کہ تُو اندھا ہو گیا ہے اور تخت کے وارث کی موجودگی میں شاہی اقتدار کو نیلام کر رہا ہے جہانگیر سنناٹے میں آ گیا پھر کلندر نے کیا کہا فرما روائے ہندوستان کی آواز میں ہلکا سا ارتیاج تھا اس بدبخت بکھاری کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور وہ اسی زخمی حالت میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تجھے وقت بتائے گا کہ اندھا کون ہے تیری قسمت میں تخت و تاج نہیں زلط اور رسوائی کی موت لکھی گئی ہے مبارک شاہ کے الفاظ کی حرارت سے ایک لمحے کے لیے جہانگیر لرز کر رہ گیا مگر اس نے اپنے چہرے سے اس خوف و دہشت کو ظاہر نہیں ہونے دیا شہزادہ خسرو نے بڑے ظرف کا ثبوت دیا ارسلان بیک جہانگیر کی کیفیت کا اندازہ کیے بغیر بولے جا رہا تھا اگر شہزادہ عالم چاہتے تو اس بکھاری کی زبان بھی کٹ سکتے تھے کاش انہوں نے ایسا ہی کیا ہوتا اگر اسی وقت وہ زبان کٹ دی ہوتی تو سلطنت مغلیہ اس کے زہر سے محفوظ رہتی یہ کہہ کر اس بازیگر نے اچانک رونا شروع کر دیا یہ کیسے عذیتناک لمحات ہیں کہ شہزادہ عالم اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے تخت کا وارث اور زندان کے اس قدر گہرے اندھیروں میں یہ سب اسی گداغر کی کالی زبان کے اثرات ہیں خداوند ابھی زیادہ وقت نہیں گجرا ہے ارسلان بیک نے چہانگیر کے قدموں کو بوسا دیتے ہوئے کہا اس کی زبان کٹ دیجئے کہ مبارک شاہ کے دی ہوئے روٹی کے ایک ٹکڑے کو کھا کر ارجمن بانو چند لمحوں میں صحتیاب ہو گئی تھی اسی وقت سے وہ کالندر کے خون کا پیاسہ ہو رہا تھا اس میں خود تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مبارک شاہ کو کوئی ضرر پہنچا سکتا اس لئے جہانگیر کو مسلسل ورگلا رہا تھا کہ کسی طرح شہنشاہ غصے سے مغلوب ہو جائے اور پھر تیش میں آ کر کالندر کا کام تمام کر ڈالے جہانگیر بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا اس کے چہرے پر مختلف رنگ آ کر گزرتے رہے ارسلان بیک کو اپنی کامیابی کی منزل سامنے نظر آ رہی تھی خداوند اس بحروبیے کو جلد جلد فنا کر دیجئے کہ اس کا وجود سلطنت مغلیہ کے لیے ایک بڑا شگون ہے جب تک وہ زندہ رہے گا اسی طرح شاہی خاندان پر نہوست کے سائے منڈلاتے رہیں گے ہاں جہانگیر نے بہت آہستہ لہجے میں کہا ہم بہت جلد مبارک شاہ سے نجات حاصل کر لیں گے ارسلان بیک کو یقین ہو چکا تھا کہ جہانگیر کسی نہ کسی طرح مبارک شاہ کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا اور پھر آتما رام کا جادو بہت تیزی سے اثر کر سکے گا ارسلان بیک اپنی کامیابی کے نشے میں جھومتا ہوا گیانی کے پاس پہنچا اور جب اسے یہ خوشخبری سنائی تو آتما رام اور اس کے چیلے خوشی سے رکس کرنے لگے مبارک شاہ کو درمیان سے ہٹ جانے دے آتما رام نے ارسلان بیک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پھر دیکھنا کہ ارجمن بانو اور شہزادہ خورم کا کیا حشر ہوگا